فلمیں کسے باراکیش میں آج آپ کو بتائیں گے کہ دھرمیندر اور سنجے خان کے بیچ فلم حقیقت کے سیٹ پر کیا ہوا تھا حقیقت 1964 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک وار فلم تھی جو انڈیا اور چائنہ کے بیچ 1962 میں ہوئی سینو انڈین وار پر ادھارت تھی اس کے لیکھک نرماتہ نردیشک تھی چیتن آنند گیتکار کیفی آزمی سنگیتکار مدن مہن یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس فلم کی زیادہ شوٹنگ لڈاکھ میں پندرہ ہزار فیٹ کی انچائی پر ہوئی تھی اس فلم کی مین سٹار کاسٹ تھی برات سہنی جایند دھرمیندر بجے آنند صدیر پریہ راجونس کی یہ پہلی فلم تھی سنجے خان نے بھی سب سے پہلے اسی فلم کے لیے شوٹ کیا تھا پھر دوستی میں بھی کام کیا تھا فلم ہٹ تھی اور اس کا گانا کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیو آج بھی ہمارے دیش کے ٹاپ پیٹریوٹک سانگز کا حصہ ہے اس کے علاوہ اس فلم کا بہت فیمس گانا ہے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ اس گانے کی دو خاص باتیں ہیں رفی صاحب کی گائکی اور وائلن آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وائلن سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت پیارے لال میں سے پیارے لال نے بجایا تھا حقیقت کے سنگیتکار مدن مہن نے خاص طور پر پیارے لال کو اس گانے میں وائلن بجانے کے لیے بلایا تھا اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ایسا سین تھا جہاں سنجے خان کو اپنے ساتھی کی موت پر بہت رونا تھا سنجے خان کہیں سے ایکٹنگ سیخ کر تو آئے نہیں تھے اس لیے اپنی زندگی کے کچھ خاص پل یاد کر کے انہوں نے رونا شروع کر دیا نردیشک چیتن انند نے شوٹ کٹ کر دیا پھر بھی سنجے خان روتے رہے درمیندر چیتن انند کے پاس ہی کھڑے تھے درمیندر سنجے خان کے پاس گئے اور سنجے خان کو گلے لگا کر ان کا مند شانت کیا اور درمیندر نے سنجے خان سے کہا کیا شوٹ دیا ہے کیا زبردست پرسنیلیٹی ہے اس فلم میں سنجے درمیندر کے ساتھ کام تو کر ہی رہے تھے لیکن اس دن درمیندر کا یہ اپنا پن دیکھ کر سنجے کے دل میں درمیندر کے لیے ایک الگ ہی جگہ بن گئی اس دن سے درمیندر اور سنجے خان بہت اچھے دوست بن گئے حقیقت فلم سے جوڑے اس قصے کا ذکر درمیندر کی بائیوگرافی میں لیکک راجیو وجیہ کرنے کیا ہے